ہوتا ہے اور اورائن کے ساتھ اپنے باقی ساتھیوں کو لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے اور وہ سبھی ایک بار پھر سے اپنا کام کرنا سرو کر دیتے ہیں اندھیرہ جب اپنا کام کرنے کے لیے ایک اندھیرے کمرے میں جاتا ہے تو اورائن کمرے سے باہر ہی رہتا ہے کیونکہ اسے ایک بار پھر سے اندھیرے سے ڈر لگنے لگا تھا کیونکہ وہ اجالے کے خوبصورتی کو میس کر رہا تھا اندھیرے کے ساتھی جب اورائن سے پوچھتے ہیں کیا اکھر اب وہ اندھیرے سے کیوں ڈر رہا ہے تو اس پر وہ اندھیرے کے سبھی ساتھیوں کو اجالے کے خوبصورتی کے بارے میں بتاتا ہے کہ دن کے اجالے میں بہت سی خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں اور کئی پرکار کے خوبصورت رنگ بھی ہوتے ہیں جن کی خوبصورتی کو وہ اندھیرے کے ساتھ رہ کر میس کر رہے ہیں اورائن کی بات اندھیرہ بھی سن رہا تھا جس سے وہ بہت دکھی ہوتا اور غصے میں اورائن کے ساتھ وہاں سے نکل جاتا ہے راستے میں اورائن اندھیرہ کو سمجھانے کی کوسس کرتا ہے کہ وہ صرف اس کے باقی ساتھیوں کو اجالے کی خوبصورتی کے بارے میں بتا رہا تھا لیکن وہ اب بھی اندھیرہ کو ہی پسند کرتا ہے اندھیرہ یہ بات اپنے باقی ساتھیوں کو بھی بتانے کے لیے کہتا ہے تاکہ وہ اسے چھوڑ کرتا ہے